جی سینیٹر سید فیصل سبزواری صاحب پلیس حوصلہ رکھیں سب کو میٹ ایم دوں گا بہت شکریہ جنابی چیئمن مجھے علم ہوا کہ ہاؤس میں ایک افسوس ناک واقعے کے اوپر ایک دو معزز سینیٹرز نے یہاں پر گفتگو کی ہے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جنابی چیئمن اور میں اس پہ اس ایوان کے توسط سے تمام اہلِ علم کی اور اہلِ پاکستان کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں جنابی چیئمن بدقسمتی کے ساتھ ہم نے محول ایسا پیدا کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ توہین توہین کا انتہائی افسوسناک کھیل کھیل رہے ہیں یہ ہاؤس منسٹری آف انٹیریر ذرا کاؤنٹ تو لے کہ پچھلے ایک دو سالوں میں ہی یا تین چار سالوں میں کتنے لوگوں پر ہم نے مسلمانوں پر ہی اگر کوئی میرے عقیدے کے خلاف ہے یا میں اس کی عقیدے کی خلاف ہوں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے علماء کے خلاف ان قوانین کے تحت کتنے مقدمات درج کرائیں چلے وہ تو ہو گیا اللہ کرے کہ ان میں لوگوں کو انصاف مل سکے کیونکہ یہ اتنا خطرناک مقدمہ ہو جاتا ہے کہ نہ عدالت نہ پروسیکیوشن نہ میڈیا نہ سیاستدان کوئی بھی گفتگو سے گریز کرتا ہے لیکن سر ظلم یہ ہے یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے میں میں نے کیسا قرآن پڑھا ہے اگر میں لفظ حلوہ نہیں پڑھ سکتا میں نے کیسے عربی پڑھی ہے اگر میں ہے اور کوئی اور حرف عربی کا لکھا ہے یا اردو کا لکھا ہے اچھلی عربی خط میں لکھا ہے اس کو میں پڑھ نہیں سکتا میں ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتا اور میں کیسا مسلمان ہوں کہ اگر میں وہ لفظ پڑھ کے وہ حرف پڑھ کے بھی کسی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اس سے بڑی کوئی توہین کر سکتا ہے کہ ان کے نام پہ جنہیں رب نے تمام عالمین کے لئے رحمت بنایا ہم ان کے نام پر کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیں ان کا نام لے کر کسی کے ساتھ ظلم کر دیں جناب چیئرمن یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کاش ہم یہاں وہ قانون سازی ہونے دیتے and i would love to present that piece of legislation again in this august house کہ کسی کے اوپر بھی جھوٹا الزام خاص کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے یا میرے دین کا نام لے کے کسی کے اوپر بھی اگر جھوٹا کوئی الزام لگائے تو اس پر سخت ترین سزا لگائی جائے یہ کیا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ فلاں ہیں کس نے دیا تم کو یہ حق قرآن میں دیا ہے تمہیں یہ حق کہ تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو تم اگر basic ایک حرف اور ایک لفظ عربی کا نہیں پڑھ پا رہے اور وہ وہاں پر بیٹے ہیں کون مذہب کو بدنام کر رہا ہے وہ بیچاری خاتون کہ جس نے وہ لباس پینا یا وہ باریش حضرات جنہیں پتہ ہے کہ اس خاتون نے کوئی غلطی نہیں کی جنہیں وہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ حلوہ لکھا ہے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم نے اس سے معافی منگوا لی یہ کوئی معافی ہے آپ کی یہ ہے رحمت کا مذہب یہ ہے امن کا اور آشتی کا مذہب کون سا میسیج دے رہے ہیں ہم اس حیوان کو اس حیوان کے توسط سے پاکستان کی اجتماعی دانش کو سوچنا چاہیے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں ہر لمحے ہمیں اپنی گفتگو میں ہر آدمی خوف زدہ ہے ہر آدمی خوف زدہ ہے mob justice mobocracy public lynching what is going on ہم کس طرح کی تصویر پیش کر رہے ہیں چھوڑ دیجئے پاکستان کو ایک طرف امن کے آشتی کے دین کی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں سب پر ذمہ داری ہے صرف علماء پر نہیں ہے ہم پر بھی ہے ہر مسلمان اتنا ہی مسلمان ہے کہ جو کلمہ گو ہے جو آخرت پہ نبی آخر الزمان پر یقین رکھتا ہے اس کا اتنا ہی حق ہے اس مذہب کے اوپر کہ اس پر گفتگو کر سکے سنیٹر مولوی فیض محمد اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید نحمده و نشلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم جناب چیئرمین فارسی کا میں ایک آدھا مسئلہ پڑھا کرتا ہوں شیئر کا تنہما داغ داغ شدہ پمبہ کجا کجانہم اتنے زخم ہیں کہاں کہاں میں اس کا علاج کروں کیا کروں ہمارے اس ملک کے اندر جو کلمے کے نام پہ بنا قائد آزم اور دوسرے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج بھی ہمارے اوپر دیواروں پہ لکھا ہوا اچھی ڈیبیٹ ہوئی ہے مجھے خوشی ہوئی اس ڈیبیٹ پہ کہ آج جو باتیں کی ہیں میرے دوستوں نے یہ ہمارے جتنی سپی چیزیں اٹھا لیں ہم تو یہی رونا رو رہے تھے چاہے جو پاٹی ہو ایک دوسرے کا اترام کریں ایک دوسرے کی عزت کریں جب میرے اوپر کوئی چیز آ جاتی ہے تب مجھے اپنا رونا یاد آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کیا ماضی میں آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم کیا کرتے رہے ہیں ہم نے اپنے خواتین کی عزت نہیں کی ہم نے اپنے خواتین کو یہاں پہ کتنی بیزتیاں پہنچائی ہے گھروں کو کیا ہوا ہماری ماں بینیں نہیں ہیں کیا جب میری باری آتی ہے تو پھر میں روتا ہوں اپنی باری پہ تو سوچ سمجھ کہ ہمیں قدم اٹھانا چاہیے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آئے مل کے تمام پاتھیاں پاکستان کو آگے لے جائے پاکستان کے محشیت کو مضبوط کرے پاکستان کو ترقی دے یہاں پہ جوانوں کی بات ہوئی ہمارے جو جوان ہیں سترق فیصد ہے پینسٹ فیصد ہے کیا ان کو ہم نے کچھ دیا ہے کہ آج میں یہاں پہ ڈیویٹ کر رہا ہوں پچاس سال سے ہم نے کیا کیا اپنے جوانوں کے لیے یہاں میں اپنی سہتیار کو استعمال کرنے جا رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے خدا رہا سوچ سمجھ کے ہمیں بات کرنی چاہیے ہمیں اس ملک کا سوچنا چاہیے ہمیں اس ہمارے معاشرے کا جو ہے یہاں پہ جو بھی لوگ رہتے ہوں جس طبقے سے اس کا تعلق ہو ہمیں سب کو مل کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے مستر چیرمن چاہے منڈٹ جس کا بھی ہو الیکشن ہوا جیسے ہوا سب کو پتا ہے لیکن آئے مل کے ہم اس الیکشن کے ساتھ جو بھی اس وقت اقتدار میں آئے ہیں جو منڈٹ جس کے پاس پڑا ہوا ہے ہاں ہم اس کا آدھ بٹھا ہے اس کے ساتھ مل کے اس ملک کو آگے لے جائیں اس ملک کو ترقی دے ہیں مستر چیرمن نہ کہ ہم ایک دوسرے کی اوپر پھر کچڑو چالنا شروع کر دے ہم پھر واپس اسی دور میں جا رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دے ہم آگے نکلے ہم آگے جائیں یہ وقت ہے مستر چیرمن پاکستان بہت مشکل آلات میں ہے یہاں پہ بات ہوئی انڈیا کی جو پانی انہوں نے بند کیا ہے اس طرح ہمارے اندرونی بہت سی چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں ہمیں مل کے سوچ سمجھ کے ساتھ مستر چیرمن اس چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے اب ہمارے پاس وقت آئے نہیں ہگر ہم دنیا کی بات کرتے ہیں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں مستر چیرمن اس لئے نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم آپس میں دست و گریبان ہیں اگر ہم دست و گریبان سے نکلیں گے تو ہم آپ پاکستان کو ترقی دے سکتے ہیں عوام اس وقت جو مشکلات میں ہے جو مہنگائی ہے آپ اس کو دیکھ لیں مستر چیرمن مہنگائی پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے غریب کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے میڈیسل کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے ایڈیوکیشن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے ہیلتھ کے تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے اگر لڑائی ہے جگڑا ہے میرا اقتدار میرا منڈٹ بھائی چھوڑ دو اس کو نکلو اس چیز سے ملک کو ترقی دیں آپ ملک کو آگے لے جائیں آپ ملک کو ہماری ضرورت ہے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ اس ایوان کو دیکھ رہے ہیں لوگ اس لیڈرشپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن لیڈرشپ کیا ہے کہ میرا منڈٹ میرا اقتدار خدا رہا اس ملک پہ رہم کرے اس عوام پہ رہم کرے اسی یوت پہ رہم کرے اسی جوانوں پہ رہم کرے شادت آوان صاحب دو منٹ کے لیے بات کروں گا جنابے چیرمن صاحب شادت آوان صاحب دو منٹ کے لیے بات کر نہیں ہے جی جی آپ بتہیں شادت آوان صاحب میری گزارش یہ ہے چیرمن صاحب کہ تیئیس فیوری کو ڈان اخبار میں نصیر میمن صاحب کا ایک آرٹیکل آیا ہے جو کہ عرصہ سے متعلق ہے کہ یہ جو ان کے چیرمین ہیں اس نے سی سی آئی کو بائی پاس کر کے جو وائٹر ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کے اختیارات کو محدود کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کیا ٹکر گورنمنٹ کا نائی مینڈیٹ ہے اور وہاں پہ ہمارے سندھ کے ممبر نے بھی اس کی مخالفت کی اور اس کے بعد اب ہم اپریینڈ یہ کر رہے ہیں سر کہ جناب صدر پاکستان صاحب تو آج کل اس کتاب کو دیکھتے نہیں کہ آرٹیکل اٹی نائن کیا کہتا ہے کہ ہمیں یہ خطشہ ہے اس آرٹیکل میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ کہیں یہ آرڈینیس جو ہے اس کے ذریعے سے یہ آمنمنٹ نہیں کی جائے تو یہ ہاؤس پریزیڈنسی کو یہ بتا دے کہ یہ سینٹ جو ہے آرٹیکل اٹی نائن میں لکھا ہوا ہے کہ جب سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہو تو کسی قسم کا کو آرڈینیس نہیں ہو سکتا تاکہ یہ منڈیٹ سی سی آئی کا ہے تاکہ یسوبوں کا ایٹیتھ آمنمنٹ کو انڈو کرنے کے لیے اس کو ذکر پہنچانے کے لیے کسی قسم کی کیٹے کا دور میں کوئی کاروائی نہ ہو سکے سر شکریہ شکریہ